اپنے پاس راستہ خواستہ یہ واقعہ اتنا اہم ہے اس کو کابض میں نہیں موبائل میں نہیں بلکہ دل کے اندر ہٹھا لیا ہے کسی دیو 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 جی بستی کے پاس سے کافلے آتے تھے جاتے تھے آتے جاتے تھے بستی کے نوزوان اپنے گروہ سے پانی کے مشکیزیں دے دیتے تھے آبوں اشکر روٹیاں پکا کے انتظار بھی بیٹھتے تھے کوئی کافلہ آئے گا ہن کی خدمت کے لئے نچ جان پرچاند اچھ کوئی دوستان کو رشتہ کچھ نہیں لوگ آتے تھے یہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے بھئی یہی پڑھا ڈالو پانی پیلو کچھ کھالو ان کے گھوڑوں کو روکمال گھوڑ کرتے تھے ان کے گھوڑوں کے تانگیں آئے گا ہنگیں گے ہیں وہ لوگ ہیران ہو جاتے تھے جوانوں سے کہتے ہیں تو ایک ایدکشن کیا ہے تو ایک ایدکشن تو ایک کیوں ہیں بھائی آپ لوگ کون ہے اور کہاں کے ہی آپ لوگ کون ہے اور کہاں تو عجیب سے جمعہ کرنا ہے ہی ہمارے بھوڑوں کو ہمارے بھڑوں کو اور ہمارے بھگریوں کو خدمت کرنا ہے کوئی رشتہ نہیں کوئی جانتے چاہتے ہیں تو کاثرے والے پوچھتے تھے جوانوں سے آپ وہ کہاں کے ہی اور کون ہے ہم نے تو ایسے لوگ ہم نے تو ہمیشہ ڈھوٹ خسوٹ دیکھوں مار دھاڑ دے کی ہے ہم لوگ کہاں کے ہاں وہ لوگ جوان کریں ہم اسی بستی کے ہی ہم اسی بستی کے ہی ہم اسی بستی کے تو کاتلوالے پروشتے ہیں تاڑ دو سے اس بستی میں ڈاکو رہتے تھے وہ کہاں کے ہوں وہ کہاں گے چلے گے وہ کہاں گے وہ کہاں گے وہ تو ہم ہی 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 وہ تو جو ڈاکہ ڈالتے تھے شراب پیتے تھے لوٹ خسوٹ کرتے تھے مار دھاڑ کرتے وہ ہم ہی ہیں وہ ہم ہی ہیں وہ لوگ کہاں پھر ہاں آپ کیسے بدل گئے کہاں تو لوٹ خسوٹ اور کہاں اپنے گھروں سے لوٹیاں بنا کے اپنا خانہ ہم کو پیش کرتے ہیں اور ہمارے خدمت کرتے ہیں آپ نے کیسے بدل گئے آپ نے دن کیسے بدل گیا وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم وہی تھے جو آپ جو آپ کو معلوم اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اللہ نے ہماری طرف بھیجا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں قرمہ پڑھایا ہے اندھیر سے نکال کر روشنی میں دے ہمارے پر احسان کیا ہے ہمیں اللہ کی معارفت حاصل ہوئے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں اور ان کو جانا کہاں ہے ہم اس سے بے خبر کیا ہمارے دنوں میں رحم میں بلکل کچھ نہیں دا رہا ہم نہیں ہم دردی میں کچھ بھی نہیں ہم درندوں سے زیادہ بندر تھے اب ہم نے اسلام قبول کر دیا ہم مسلمان ہو گئے ایمان والے بن گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں لوگوں کو کیوں ستاتے ہیں لوگوں لوگوں کو کیوں ستاتے ہیں یہ اللہ کا اعال ہے فَأَلْخَلْقُ عَيَالُ اللَّهِ مخلوق اللہ کا اعال ہے فَأَحَبُّ الْخَلْقِ عِلَى اللَّهِ اللہ کا مخبوب ہو شخص ہے دو اس کے اعال کے ساتھ احسان دیتے ہیں احسان دیتے ہیں عجلے ہم اپنے پچھلے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اب کافلے والوں کی خدمتیں کرتے ہیں شاید کوئی شخص ایسا ملے جس کو ہم نے پہلے ظلم کیا ہو مارا ہو اسے اسے کوئی چھینی ہو تو وہ کہے گا کہ ہاں تمہیں تمہیں مارا تھا ہمارا جسا مہتے ہیں ہاتھ پہ تو وہی تھے ان کی آنکھیں وہی تھی اندر والا نظام تو بردلا تو باہر والا نظام بردلا یہ ہے ہمارا ایمان ہو رہی ہے احمد اسلام دب جب ایمان کملور ہو جائے گا آدمی کو دردہ ملے گا بھائی کو ظلم کرے گا لوگوں کے حقوق دبائے گا نہ اللہ کا حق پورا کرے گا نہ نبی کا حق پورا کرے گا آخرت کا خوف دل سے نکل جائے گا اللہ کا خوف دل سے نکل جائے گا بس اپنے جسم کی پیرنی میں لگ جائے گا خبر کی فکر نہیں آخر کی فکر نہیں اٹھنا پڑے گا تو محشر کے میدان میں نہ نہیں ہوتا اسے کی بھی پراغبہ کرنا چاہیے محشر کا یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم موت کو یاد رکھو اور پرانہ خونے کو یاد رکھو کیا لوگ پرانے ہو جائے ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں اتنے بوڑے بڑے جس طور پر یہ کشا بھی پہ جائے تھے سارا غرور اس سے نکل جائے جوانی میں آگے جو انگلی سائلیں ہمیں چاہیے بیمار ہونے سے پہلے معذور ہونے سے پہلے بھوگو زیر بیمارس خوالے ایک زوان ایک اندرست اکروت کے طرق سے گزر سال گئے گیا تھا اتنے اتنے بڑے زخم اس کے باپ نے بتایا میں نے تو زخم نہیں دیکھیا میں تو وہاں تھا تو ہر سے پہلے میں زخم کیوں گھتے تھا تو اس کے زخم تھی اتنے بڑے زخم تھی کہاں تھے پوشت پر تھی زخم تھی کوئی حضر نہیں کر سکتا ہے ناف سے بھی کر سارا بحث پیشاں کب آیا کرنی آیا کس پہ نہیں سکتا ہے اب اس کے پاؤن بھی ایسے پیڑے ہو گئے ہیں اس لئے آدمی کو جوانی میں طاقت میں ہمیں ایک دیمار کے پاس بھی ہویا تو اس کے ہاتھ بھی ٹیڑے ہو گئے ہیں بڑا آفستہ تھا جب چلتا تھا سبحان اللہ تو ہاتھ بھی ٹیڑے ہو گئے ہیں اس لئے آدمی کی برور نہیں کریں پھر قبر میں پہنچ جائے تو قبر چھوڑی نہیں قبر کی پنٹی آنکی بہتا ہے قبر کی چوہیں اور نیو لے اٹھو گئے ہی کہاں اس لئے آدمی میں اس جزار نہیں رہتا ہے سمجھتا ہے میں ہمیشہ پلنک کرتا ہوں قبر چار مرتبہ چار آوازیں لگاتی ہیں وہ بے خبر دنیا نے کب تک رہو گئے میرے پاس آنا ہی پڑے گئے میں مٹی کا گروہ کس کا میں عجلی بھی گروہ کس کا تنہیب کا گروہ اس لئے دوستوں اگر آدمی یہ چاہر میں کامیاں ہو جاؤں تو بغیر شریعت کی کامیاں اس لئے تو قرآن پاک کے حقوق ہیں تلاوت کرنا آپ نے فرما ہے میری تمنہ ہے کہ سورہ یاسین سریم جلے حمدی کے سینے میں ہوں کب ہم سورہ یاسین یاد کریں گے یہ سریم پولی صاحب یاد کرنا ہے ہر حمدی کے سینے میں سورہ یاسین ہونا چاہئے پار ام ہونا چاہئے آپ نے فرما ہے جس پہ سینے میں قرآن کے کوئی حصہ نہیں اس لئے اس لئے یہ جو دعوت و قبلی کی محنت ہے اللہ کی قصد نیتی پارٹی میں یہ کبھی آپ کی دروازے پر ووٹ ماننے کے لئے نہیں آئے نافس ماننے کے لئے سب آئے ہم سب آمان بن جائے بیمان ویتا ساتھ ہم ایمان تمرراہ کار کھانا چلتا نہیں ڈیس کو بہت بار آپ کیا آج ہمارت آئی ہے ان کے آپ خوف مدد کریں شیل کا حق کھانا تھی کسی مانتے ہیں شکار آنکہ ہم کچھ چاہیے ہمیں بتائیں گے آپ ہزاروں میل دور سے آئے ہیں کیا ہم آپ کو کھانا پکا نہیں گئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہم کھانا پکائیں گے مجھے یاد ہے میں ہماری زماعت رہی تھی لیکن بارس بارس گئی تھی لبنی گھیلی تھی تو چولا چلتا نہیں تھا ایک ڈاکٹر صاحب آئے وہ لیکچرر تھے پی ایش ڈیو نہیں کیا تھا ہمارے خانوں پکائیں گے جماعت میں وہاں بھی سلوش کرتا ہے جب ایک سالے ڈیڈ سال اس لئے بھی بہتی ہے تو کھانا پاکا کے دے دیا وگر مدرب کے بعد بات ہو گئی بائیس میں بہت تھی اور عشاء کے بعد ہم کو کھانا چلائے خود نہیں کھائے خود نہیں کھائے کہنے کہ ہے برششیت کوئی برششیت کوئی تو بہرحال ہم اپنے محمادوں کو کھانا چلائیں گے قسم اللہ کی یہ زیادہ خوشل ہوں گے کہ کھانا چلایا یہ تب خوش ہوں گے جب ان کو شاپ راتر ہو جائیں گے ان کا ساتھ دینے گئے ہم ان کو ہنوہ بہت کھانا ساعت جائے ہوں یہ ہے بہت ہے ہاریکنٹ بہت سوڑے آئے یہ ہے اللہ نے ان کو ہم سے زیادہ دیا ایک کا ہے یہ تب خوش ہو جائے جب ان کے ساتھ ہوں گے جب ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے جب ان کے ساتھ دکائیں گے جب ان کی بات سنیں گے ہم سب ایمان والے ہیں لیکن ہمارا ایمان خمزور ہے حضر محمود صاحب فرما دے تھے ایک مسلمان جھوٹ بولتا ہے جائے پچاس روپے کیسے کیسے جوٹ ہمارے بچے کی مرکت نہیں ہے جس میں نے ایتبار سے دورا چھوٹا تھا 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 بارہ سال تھے کتھے کہاں بارہ سال تھے اس کا محلوم ہے کہ ہم نے بارہ کا تو پورا ٹکٹ دینا پڑے گا اور اگر ہم نے دس سال کہا تو ہاں تو اس نے کہاں یہ دس سال کا ہے کتھے کہاں دس سال کا ہے جو جسمانی اعتبار سے لاتا تھا تو اس نے ٹکٹ کھاٹ کے لئے ہاف ٹکٹ پٹیا سکتے بچ گئے حضرت فرما دے تھے جو ایمان جھوٹ سے نہ بچا سکے وہ دوزت کے ہاتھ سے کیا بچائے گئے وہ خبر کے عذاب سے کیا بچائے گئے دوستو ہم سب کرمے والے ہیں عظیم اللہ رب العالمین کسی کو کلمہ نہیں پڑا رہا ہے کہ میں تم مزمانے مزمان ہو جاؤں لیکن ہمارا ہیمان کمدور ہو گیا ہے کوئی والٹیج کب ہو گئی کیا ہو گئی اس کے میں تو اس وقت اسکی بھی کروں گا یہ صبح ہی بشاہلہ اور کل جب بھی ہوگا لو تو میں نے بتا کے راتے ہیں ان کا حق ہماری اوپر یہ ہے کہ ہم کچھ ہوں کہ ان کے ساتھ لگا نہیں ہوں اگر ہمارے جوان کے ساتھ اور دین کے ساتھ نہیں بڑے اللہ تعالیٰ بچھا لے ان کی شرابیوں کے محفل منتہاری بہت سارے گروپ پکڑے جاتے ہیں وہ یہ چرس پینے والے جوہا کھینے والے شراب پینے والے ڈاکہ ڈالنے والے ایک نوجوان میرے پاس آیا اس کو نوجوان پکڑ کے لائے کریں توبہ کرنے کیا توبہ کریں توبہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک بری عادت مجھ میں ہے کیا ہے بری ہمیں جوہا کھلتا ہوں میں نے سوچا کھلتا ہوگا دس سوپے کا پندرہ روپے کا بھی سوپے کا توبہ کرنے کا انہیں کہا نہیں ایک ہی رات میں میں نے آٹھ لاکھ روپے کو ہار لی ایک سی راست میں ضروری غریب آٹھ روپے تو پورے مہینے کا نے حساب اس نے بتایا اب میں نے چند دن پہلے اس کے دکان سے گیا سامنے سے گزرا تو ساتھی نے کہا یہ ہے وہ کہ ہم کو بہت دنوں سے میرے پاس آیا نہیں تو ایک مینے میں جو اس نے حالا بیس لاکھ روپے جیتے ہیں کروڑ روپے اس کے پاس میں میں نے اسے کہا بیٹے افسوس واللہ تم بیس لاکھ کی جنت خرید دیتے ہیں بیس لاکھ کی ہم کیسے جنت خرید دیتے ہیں غریبوں کی مطلب کرتے تھے مسجد بنواتے یتیموں کو دیتے بیواہوں کو دیتے دیتے نہیں دیتے نیک عامل میں خرج کروڑ بیس لاکھ روپے حدیث میں جس نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں لئے اس کے لئے جلد میں غر بناؤنا ایک روایت میں جس نے چڑیا کے گھونسلے کے بنا کو مسجد بنائی اس کے لئے جلد میں غر بناؤنا چڑیا کو گھونسلا تو دوستو تو اگر ہم دین کے ساتھ نہیں جڑے قرآن با کے ساتھ نہیں جڑے گئے ایمان والی محلکت نہیں جڑے تو ہمارا بخ ضائع ہو جائے ہماری جوانی ضائع ہو جائے گی پتہ نہیں کہا موت آئی لکھ پا آئے گی مرنے کے وقت پچھتائیں گے تو میں نے آیت آپ کے سامنے بڑی بس میں صرف ترجمہ کرتا ہوں یا ایوہنس اے دنیا کے لوگوں اے دنیا کے لوگوں اے دنیا یہ حق اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں اللہ تعالی مرے سارے وعدے سچے ہیں میں نے وعدہ کیا جنت کا اور دھنگی کی ہے جہنم کی مرنے کے بعد دوبارہ ہونے کی اور جنت میں ابدا سارے وعدے میرے سچے ہیں دنیا دنیا کی زندگی تم کو دوخے میں ڈالے اللہ تعالی ہم انسانوں کو لوگوں میرے سارے وعدے سچے ہیں کہیں ایسا دنیا کی زندگی تم کو دوخے میں ڈالے تم یہ دنیا تو ہے بس کسی میں مجبور رہو جوانی بیسی میں گئی بڑا بیسی میں گئی آچانک موت آگے برگے فلاتا پر رنکم حیات دنیا معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی کی دوخہ دیتی ہے بیش اس لئے فرمائی ہونے کے زندگی کی تم کو دوخہ مانا دی وَلَا اَغُرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْحَرُونَ شیطان تم کو دوخہ نہ دیتا ہے شیطان کسی دوخہ دیتا ہے ابھی تو تم جوان ہوں ابھی کچھ کائریں بنالو اپنے کائریں بنالو ابھی کچھ پڑھو ابھی کچھ کماؤ فشر دیشیں گے کیا؟ فشر دیشیں گے کبھی کہتا بھائی اللہ تو بفور و رحیم ہے ہماری گناہ یہ کیا ہے ایسے جو اس کے ساتھ خود توبہ گناہ کرو پھر توبہ کریں ماتکون ممباری قابل صالح ہیں پھر سچی توبہ کر لینا میں نہیں بنجاو یہ شیطان کا دوخہ کس کا ہے؟ دوخہ شیطان اور ایک آیت میں نے آپ کے ساتھ پڑھتا ہے اَلْحَا بِمُتْكَافَ حَتَّى سُرْتُهُ الْمَقَابِرُ سبحان اللہ اللہ تعافیٰ عنہ لوگو تم کو گفلت میں ڈالا کس نے کس نے یہ جو مال کی لالش تمہارے اندر ہے مال کی لالش اور کمپیٹشن میں جو لگے ہوئے ہیں کس نے تم کو گفرت میں ڈالا کس چیز سے گفرت میں ڈالا نہ اللہ یاد رہا نہ اللہ کے نبی سعظم یاد رہے نہ آپ کو آخرت یاد رہا نہ قبر یاد رہے نہ دوزت نہ جند کس نے کچھ بھی یاد دینا کب تک حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تمہاری لاشق قبر میں ہو جائیں تمہاری لاشق آپ ہو جائیں زرتم المقابر کیاں تک انہیں اپنے آنکھوں سے اپنی قبر دے کہ اللہ ہرگز تمہیں ایسی زندگی یہ نہیں گزانی چاہتے نہیں گزانی چاہتے دمکی ہے انقریب دیکھیں تم کو پتا سکتا ہے اے جو کہا فرما فتح مت تعول ایس کرو مجھے ہوگا ایس کرو مجھے ہوگا انقریب ہتا سکتا ہے انقریب ہتا سکتا ہے جب سامنا ہوگا بسون کا اور سامن کا اور دوزت کی ہاں کا اور کبر کی اندھیری کا سب بتا ہے فکمہ پھر سنو ایک مردبہ انقریب ہتا سکتا ہے ہرگز ایسی زندگی تم کو نہیں گزانی چاہتے انقریب ہتا ہے آخری بات انقریب ہتا ہے وہ اسی بھی روایت میں آیا آپ نے فرما ہے مرنے والا پشتاتا ہے مرنے والا پشتاتا اور اس کے کیوں اگر میں کو کہا رہے تو پشتاتا میں نے اور کیوں نہیں کیا کوئی امکان ہے مجھ سے ہمیں وہ بناہدار ہے اوپر میں نے توبہ کیوں نہیں کیا اس نے پران بادیلو جلدی کو توبہ کر گئے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ